اگر ازمائشوں سے دل گبرانے لگے اور خوشی کا ہر درگ تو پر بند میں سوتا ہوں اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی سہرام میں تنہا سفر کر رہے ہوں کبھی پچھتاوے کبھی احساسے جرم تمہیں گھیل لیتے ہوں اگر تمہارا دل انہی وسوسوں میں ڈوبا ہے تو سنو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا پہلے ماضی کے غم اور دوسرے مستقبل کی خوف سے کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا ہے تو تم اس کو اپنا استعاد بنا لیو جانتے ہو دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے اگر تم اپنے مستقبل کی فکر کرتے بھی ہو تو اس زندگی کی کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے یعنی آخرت کی ایک دیس پاک مفہوم ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کریں دنیا میں کوئی کام جلدی یا تافیر سے نہیں ہوتا میرا رب خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر کام کا درست وقت مقرر ہے خود کو پشتاؤں اور احساس جنر سے باہر نکالو قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے جو مصیبت بھی اللہ کی ازن سے تم پر نازل ہوتی ہے تم یقین رکھنا کہ وہ بس کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کوئی عظیم مسئلہت اور خیر کوشیدہ ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کا خیر خوہ ہوں بلا وجہ ان کو مصیبت میں مقتلا نہیں کرتا جب تم زندگی کا ہائی اہلو سے گزر رہے ہو اور صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو بس اتنا یاد کرنا وہ نصیب لکھنے والی ذات اللہ پاک کی آپ کو ستر ماہوں سے زیادہ بیار کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں کرتا اور یہ سب فقط اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کوئی دوسرا سرے سے اس کا ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتا جو تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے تم اس طرح خود کو گمگین اور فکروں میں حلقان نہ کرو اس دنیا میں اچھو کا امتحان ہوتا ہے اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی اتنے ہی بلد ہوتے ہیں جانتے ہو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک سے بڑی نشانی کیا ہے جب تمہارے غم تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کر دیں کیونکہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے